آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پرابلم سال کریں گے پروفیٹیبیلٹی ریشوز پر تو جیسے کہ اپنی لاس ویڈیوز میں ہم نے پروفیٹیبیلٹی ریشوز کے بارے میں جانا تھا کہ پروفیٹیبیلٹی ریشوز ایسی ریشوز ہوتی ہیں جن کے تھوک کمپنی اپنی آمدنی کمانے کی قابلیت کا اندازہ لگا سکتی ہے تو جس ریشو کے تھوک کمپنی اپنی آمدنی کمانے کا اندازہ لگا سکتی ہے اس ریشو کو ہم پروفیٹیبیلٹی ریشوز کہتے ہیں اب اس ریشوز کو کمپنی کیوں استعمال کرتی ہے تاکہ کمپنی یہ جان سکے کہ کمپنی کتنی ایفیشنٹ ہے کمپنی کتنی قابل ہے اپنے پروفیٹس کو اپنے منافع کو کمانے کے لیے اور کتنی ایفیشنٹ ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کی ویلیو کو انگریز کر سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے پروفیٹیبیلٹی ریشوز کے بارے میں جانا تھا کہ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جن میں کچھ ٹائپس کو ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا سب سے پہلی تھی گروس پروفیٹ ریشو اس کے بعد تھی آپریٹنگ پروفیٹ ریشو پھر تھی ریٹرن اور انویسمنٹ اور پھر ہم نے ارننگ پر شیئر کو ڈسکس کیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ پروفیٹیبیلٹی ریشوز سے ریلیٹڈ ہے کمپنی ہمیں گیون ہے xyz کمپنی جس کا یہاں پر تمام ڈیٹا آویلیبل ہے اور اگر ریکوائرمنٹ کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے دو ہزار آٹھ کے لیے ہم نے یہ کچھ ریشوز کیلکولیٹ کرنی ہے جن میں سب سے پہلی ہے گروس پروفیٹ ریشو پھر آتی ہے نیٹ پروفیٹ ریشو ریٹرن اور ٹوٹل ایسٹس ریٹرن اور کیپیٹل ایمپلائیڈ اور ریٹرن اور ایکوٹی فنڈ یہ پانچ ریشوز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس تمام ڈیٹا کو استعمال کر کے تو یہاں سے کمپنی کا ڈیٹا پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں XYZ کمپنیز فانینشل سٹیٹمنٹس کنٹین دا فالوینگ انفرمیشن XYZ کی فانینشل سٹیٹمنٹس ہمیں دی گئی ہیں جن کے اندر تمام ڈیٹا لکھا ہوا ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ اویلیبل ہے جسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسٹس دیے گئے ہیں لائیبیلتیس دی گئی ہیں اور کیپیٹل بھی اویلیبل ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ آف فانینشل پوزیشن سب سے پہلے کیش ہے 2008 کا 1,60,000 اسیتنا سندری ڈیٹرز temporary investment stock prepaid expenses total current assets اور پھر total assets آویلیبل ہیں پھر ہم دیکھیں تو کرنٹ لائیبیلتیس لانس کیپیٹل ریٹین ارننگ سمیں آویلیبل ہیں ساتھ ہی ساتھ نیچے ہمیں سٹیٹمنٹ دی گئی ہے سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ اور لاز فار دہ کرنٹ یئر جس میں سیلز آویلیبل ہیں 4 ملین کی کانسٹ آف گوڈ آویلیبل ہے 2.8 ملین کی انٹرس نیٹ پروفیٹ ٹیکسز پروفیٹ آفٹر ٹیکسز اور پروفیٹ دسٹریبیوٹیٹ آویلیبل ہیں ہم اس ڈیٹا کو استعمال کریں گے اور اپنے تمام ریشوز کو کیلکولیٹ کریں گے تو سب سے پہلے پہلی ریکوارمنٹ دیکھتے ہیں جس کے تروں ہم نے گروس پروفیٹ ریشو کو کیلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم گروس پروفیٹ ریشو کو کیلکولیٹ کریں گے گروس پروفیٹ ریشو کمپنی کو یہ بتاتی ہے کہ سیلز میں کتنے فیصد حصہ گروس پروفیٹ کا ہے تو یہاں پہ اس فارمولے کے تروں ہم گروس پروفیٹ ریشو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پرسنٹ حصہ سیلز میں شامل ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے گروس پروفٹ کے لیے ہمیں ڈیٹا ریکوائیڈ ہے کمپنی کی سٹیٹمنٹ آف پروفٹ این لاؤس سے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گروس پروفٹ تو ہمیں اویلیبل نہیں ہے لیکن سیلز اور کاؤسٹ آف گوڈ سوڑ اویلیبل ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے گروس پروفٹ کو کیلکولیٹ کر لیں گے اس کے لیے ہم یہاں پر گروس پروفٹ لکھ دیتے ہیں اور سیلز میں سے لیس کر دیتے ہیں کاؤسٹ آف گوڈ سوڑ کو تو ہمارے پاس کروس پروفٹ آ جائے گا سیلز اویلیبل ہیں 4 ملین کی اور کاؤسٹ آف گوڈ سوڑ آویلیبل ہے 2.8 ملین روپیز کی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ 4 ملین میں سے 2.8 ملین کو لیس کر دیں گے اور جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا 1.2 ملین روپیز کا گروس پروفٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم گروس پروفٹ کو لکھ دیں گے اور 4 ملین کی سیل کو لکھ کے اس کو 100 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے فارمولے میں ہم تمام انفارمیشن کو پٹ کر دیں گے جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو یہ آ جائے گا 30% اس کا کیا مطلب ہوا کہ کمپنی کی جو 4 ملین کی سیل ہوئی ہے اس میں 30 فیصد حصہ گروس پروفٹ کا شامل ہے تو پہلی ریکوارمنٹ کو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ریکوارمنٹ ہے نیٹ پروفٹ ریشو کی اب نیٹ پروفٹ کو آپریٹنگ پروفٹ یا پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے نیٹ پروفٹ ریشو نیٹ پروفٹ ریشو کمپنی کو یہ بتاتی ہے کہ سیلز میں کتنے فیصد حصہ نیٹ پروفٹ کا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ فارمولا استعمال کریں گے نیٹ پروفٹ ڈیوائیڈڈ بائی سیلز انٹو ہنڈرڈ اگر ہم کوششن کی طرف آئیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیٹ پروفٹ اویلیبل ہے اور وہ ہے ون پوائنٹ زیرو فور ملین روپیز کا یا دس لاکھ چالیس ہزار روپے کا نیٹ پروفٹ اویلیبل ہے ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ دس لاکھ چالیس ہزار روپے کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے فور ملین کی سیلز سے اور ملٹیپلائی کر دینا ہے ہنڈرڈ سے تو جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے یہ آ جائے گا ٹوینٹی سکس پرسنٹ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کمپنی کی چار ملین کی سیلز میں چھبیس فیصد حصہ نیٹ پروفٹ کا ہے جبکہ تھرٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ گروس پروفٹ کا تھا تو اب یہاں تک ہم نے نیٹ پروفٹ ریشو کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تھرڈ ہم دیکھیں تو ریٹرن اون ٹوٹل ایسٹس ہمیں اویلیبل ہے جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اب ریٹرن اون ٹوٹل ایسٹس کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ فارمولا اویلیبل ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ایسٹس ریٹرن اون ٹوٹل ایسٹس ریشو سے کمپنی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کمپنی نے ٹوٹل ایسٹس پر کتنا منافع ارن کیا ہے تو یہاں پر ٹوٹل ایسٹس کے لئے ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس کو لیتے ہیں اب اگر ہم اپنے کوششن میں دیکھیں تو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہمیں اویلیبل ہے جو کہ ہے 5,20,000 روپیز کا تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے پروفٹ لینا ہے جو کہ 5,20,000 روپیز کا ہے اور اگر ٹوٹل ایسٹس کی طرف آئیں تو یہاں پہ ہمیں ٹوٹل ایسٹس کی فگر اویلیبل ہے جو کہ 2008 کے لئے ہے 6.4 ملین روپیز کیونکہ ہم 2008 کی ریشوز کلکولیٹ کر رہے ہیں اس لئے یہاں پر 2008 کا ڈیٹا ریلیونٹ ہے تو یہاں پہ 6.4 ملین کو اور ہم جو پروفٹ آفٹر ٹیکس کی فگر ہے ان دونوں کو ڈیوائٹ کر دیں گے اور ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈرڈ سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5,20,000 divided by 6.4 ملین into 100 is equal to 8.12% اس کا کیا مطلب ہوا کہ کمپنی کے جتنے ٹوٹل ایسٹس ہیں کمپنی کے جتنے ٹوٹل ایسٹس میں ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس دونوں کا حصہ شامل ہوتا ہے تو ٹوٹل جتنے بھی ایسٹس ہیں اس پر کمپنی نے 8.12% کا پروفٹ ایسٹس کیا ہے اب اگر کمپنی ایسٹس کرنا چاہے کہ کمپنی نے اچھا منافع ایسٹس کیا ہے یا نہیں کیا تو کمپنی اپنے ٹارگٹ ریٹرن ایسٹس کو دیکھے گی یا لازٹ یئر کے ریٹرن ایسٹس کو دیکھے گی تو کمپنی کو پتا چل جائے گا کہ کمپنی ایفیشنٹ رہی ہے یا ایفیشنٹ نہیں رہی تو اس طرح سے ہم نے تین پروفٹ ایبیلٹی ریشوز ابھی تک کیلکولیٹ کر لی ہیں جن میں گروس پروفٹ ریشو نیٹ پروفٹ ریشو اور ریٹرن اون ٹوٹل ایسٹ ریشو شامل ہے باقی جو ہم نے دو ریکوارمنٹس ہیں ریٹرن اون کیپٹل ایمپلائیڈ اور ریٹرن اون ایکوٹی فانڈس اس کو ہم آنے والی ویڈیو میں کیلکولیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ریٹرن اون ٹوٹل ایسٹ سے یہ ریشوز زیادہ ہیں یا کم ہیں تو ابھی تک کیسے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ پروفٹ ایبیلٹی ریشوز سے ریلیٹڈ پروبلم کو کس طرح سے سولد کیا جا سکتا ہے اور ہم نے ایکس وائے زی لیمیٹیڈ کمپنی کے لیے دو تین پروفٹ ایبیلٹی ریشوز کیلکولیٹ کر لیں